موسیقی اسلام علیکم ویورز آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کی وقت معاشر کی حالت اور اس کے بعد سٹیپ بائی سٹیپ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے وقت عرب کے لوگ بتوں کی پوجاہ کیا کرتے تھے خانہ کعبہ میں تین سو ساٹھ بت رکھے ہوئے تھے ہر خاندان اور قبیلہ اپنا ایک الگ بت رکھتا تھا مختصر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت عرب کے لوگ چانوروں سے بتر زندگی بسر کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن اس حالت میں گزرا کہ ہر طرف برائیاں پھیلی ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کی برائیوں سے نفرت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پارسا اور نیک تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتو کی پوجہ کرنے کو بہت برا سمجھتے تھے ملک شام کا سفر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بارہ سال ہوئی تو آپ اپنے چچا جناب ابو طالب کے ساتھ ملک شام کے سفر پر گئے جناب ابو طالب تجارت کرتے تھے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزی کمانے کے لیے تجارت کا پیش اختیار کیا شام کے پہلے سفر سے واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے کام میں اپنے چچا کا ہاتھ بٹانے لگے اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاروبار میں بڑی مہارت حاصل ہو گئی حرب فجار حرب فجار ایک لڑائی تھی جدو قبیلوں قریش اور قیس علیان کے درمیان لڑی گئی اس لڑائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبوراً اپنے چچاؤں کے ساتھ میدان میں جانا پڑا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی میں صرف اس حد تک شریف ہوئے کہ جو تیر دشمن کی طرف سے آتے انہیں اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچاؤں کو دیتے رہے لڑائی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر چودہ ورس تھی حلف الفضول میں شرکت حلف الفضول ایک مہائدہ ہے جو ظالم کے خلاف مظلوم کی مدد کرنے کے لیے تیہ کیا گیا تھا قریش کے بہت سے قبیلیں ایک جگہ جمع ہوئے اور سب نے اہد کیا کہ مکہ میں شہر یا باہر کا کوئی شخص جو بھی مظلوم ہوگا اس کی مدد کی جائے گی اس مہائدے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شرکت کی اس وقت آپ کی عمر بیس سال تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سچے اور دیانتدار تاجر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری اور ایمانداری سے متاثر ہو کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا پیغم بجوایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا جناب ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا شادی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پچیس سال جبکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر چالیس سال تھی حضرت قدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیاں اور دو بیٹے پھدہ ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نہا امہ کلسوم رضی اللہ تعالیٰ نہا حضرت رکیہ رضی اللہ تعالیٰ نہا اور حضرت فاطوہ رضی اللہ تعالیٰ نہا تھیں جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ تھے حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بیٹا دیا جن کا نام ابراہیم رضی اللہ عنہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب بیٹے بچپن میں ہی وفات با گئے تعمیر کعبہ اور جھگڑے کا فیصلہ خانہ کعبہ کی عمارت بار بار سیلاب آنے کی وجہ سے بہت پرانی ہو چکی تھی قریش نے کعبہ کی پرانی عمارت کو گرہا کر اسے نئے سرے سے بنانا شروع کیا کچھ ہی دنوں میں نئی عمارت کی دیواریں اتنی اوچھی ہو گئیں کہ حضر اسود نصب کرنے کا موقع آ گیا حضر اسود جنت سے آیا ہوا ایک پتھرے اسے نصب کرنے پر قبائل میں اختلاف پیدا ہو گیا ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ حضر اسود اٹھا کر اس کی جگہ رکھنے کی عزت اسے ہی ملے اس بات پر قبیلے لڑنے مڑنے پر آ گئے آخر کچھ بزرگوں کے مشورے پر قبائل اس بات پر آمادہ ہوئے کہ جو شخص کل سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہوگا وہی اس جھگڑے کا فیصلہ کرے گا سب اس رائے پر راضی ہو گئے دوسرے دن صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کعبہ میں پہنچیں لوگ آپ کو دیکھتے ہی پوکار اٹھے امین آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھگڑے کا حال سنا اور ایک چادر منگوائی حجر اسود کو اس میں رکھا اور پھر ہر قبیلے کے سردار سے کہا کہ وہ چادر کا ایک ایک کونہ پکڑ لے اور اٹھا کر اس کو اس جگہ لے آئے جہاں کہ حجر اسود نصب ہے آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اٹھا کر حجر اسود کو اصلی جگہ پر رکھ دیا اس طرح تمام قبائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل مندی کی وجہ سے بڑے جھگڑے سے بچ گئے اور آپس میں خوش بھی ہو گئے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پیتیس برس تھی نبوت اور تبلیغ اسلام جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر چالیس برس ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتہ حضرت جبریل علیہ وسلم کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر نبی ہونے کی خوش خبری دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق سب سے پہلے اپنے رشتداروں اور دوستوں کو اللہ کا پیغام پہنچانا شروع کیا عورتوں میں سب سے پہلے حضرت قدیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا مردوں میں حضرت ابو بغیر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حیرس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم رازداری کے ساتھ مکے کے ایسے لوگوں کو اسلام کی باتیں سمجھانے لگے جو نیک اور عقل مند تھے آہستہ آہستہ لوگ اسلام قبول کرنے لگے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کی خبر قریش کے لوگوں کو ہوئی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن بن گئے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہی صفحہ کی قریب ایک محفوظ مقام پر چلے گئے جس کے مالی کے ایک نیک دل مسلمان حضرت ارکم رضی اللہ تعالیٰ نہ دے مسلمان وہیں اللہ کی عبادت کرتے اور جو لوگ اسلام قبول کرتے وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تو چلیے اب بات کرتے ہیں جو صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار اور شخصیت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالی کردار اور دلکش شخصیت کے مالک تھے دوست دشمن سب ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی گواہی دیتے تھے ایک دفعہ روم کے باتشاہ نے اپنے دربار میں ابو صفیان سے پوچھا کہ ملک عرب میں جس شخص نے رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے کیا اس نے کبھی جھوٹ بولا ہے ابو صفیان نے جواب دیا کہ مکی کے رہنے والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں سنا باتشاہ نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر جھوٹ بولتے تو لوگوں سے جھوٹ بولنے میں بلکل بے خوف ہوتے ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا دشمن تھا وہ بھی کہا کرتا تھا کہ میں تمہیں جھوٹا نہیں سمجھتا لیکن تمہاری تعلیم پر میرا دل نہیں جمتا اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے دوست دشمن سب لوگ متاثر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ تمام نبیوں سے بڑا ہے یا ہماری سب لوگوں سے بڑا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانل